بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں پہنچانے کوشش کروں گا سب سے پہلی بات چاہی ہے کہ اسلام دینِ غلم ہے دینِ معرفت ہے دینِ حکمت ہے دینِ بصیرت دینِ آگاہی اور شعور تمام انسانی تحذیبوں میں اسلام کا طرح امتیاس ہے اس کے باوجود اسلام اپنے غلم کے زور پر نہیں پہلا نہ اپنی معرفت کے زور پر پہلا ہے اسلام نتیجہ ہے اخلاقِ مصطفیٰ کا اور کردارِ مصطفیٰ کا یہاں تک کہ قرآنِ مجید نے بھی اس کی کئی مرتبہ گواہی دی اور ختمی مرتبت کا وہ عدالتِ اجتماعی اور سوشل جسٹس اور سماجی انصاف کے تقاضوں سے بالتر تاریخِ آلم و آدم و خاتم میں اور تاریخِ بشر میں ہمیں اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی کہ کس بامِ عروج تک انسانی اور اخلاقی قدروں کو پہنچایا یہاں تک کہ اہلِ تسنن اہلِ تشیعوں کے سیرت کی بنیادی کتابوں میں یہ بات میں نے دیکھی کہ آقا پیمبر اگرامی اسلام نماتِ جمعہ پڑھا رہے تھے اور جیسے آپ نے سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ شروع کی تو سورہ کو چھوڑ دیا ایک دو آیتیں پڑھیں اور ایک مختصر سورہ پڑھا قنود کو چھوڑا مستحبات کو چھوڑا تو سرکت میں سورہ مبارکہ منافقون کو چھوڑا جلدی جلدی نماز پڑھی جیسی نماز تمام کی تو پہلی صف میں موجود آپ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر آگے بڑھے یا رسول اللہ کیا آپ کی طبیعت ناسان سے فرما ہے نا ٹھیک ہو قاقہ پھر کیا وجہ ہے نا بارش ہے نا آندھی ہے نا زلزلہ ہے نا طوفان ہے نا سفر ہے نا جنگ ہے نا بیمار ہے نا کوئی اور دوسری پریشانی پھر پہلی مرتبہ آپ نے نماز کو اتنا مختصر کیوں کر دیا آقا نے فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز ظاہر ہے اس زمانے میں خواتین بھی صدر اسلام میں نماز ہیں جو ہمیں شرکت کے لئے جاتی تھی اسنا ہے نماز میں رو پڑا اور اس بچے کے رونے کی آواز پیغمبر کے کانوں سے ٹکرائی تو پیغمبر عبداللہ ابن مصعود سے فرما رہے کہ عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز جب تک یہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا اور اسلام ایک ماں کی دل کو قرار دینے کے لئے آیا ہے اس کی روح کو بے چین کرنے کے لئے نہیں آیا انسانوں سے ماں ساتھ جو آقا کا حتی حیوانات کے ساتھ رویہ اسے امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو بیان کیا علی متقی ہندی نے کنچل امال میں اس حدیث کو بیان کیا ابو جعفر یاکب کلینی نے اصول کافی میں اس کو ذکر کیا فریقین کے ہاں یہ حدیث موجود ہے آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر سفر حج میں اپنی سواری کو مارے نہ اپنی سواری کو تھکا دے تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں نہ حج قبول کیا جائے گا نہ عدالت میں ایسے شخص کی گواہی کو قبول کیا جائے گا یہاں تک کہ آقا نماز کے لئے وضو فرمارے تھے مسجد نبوی میں اور باقی صحابہ منتظر ہیں نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور ایسے میں پیمبر اسلام دورانے وضو دیکھا ایک بلی قریب کھڑے آواز نکال لیے حضرت نے محسوس کیا کہ پیاسی ہے وضو کو بیچ میں چھوڑا یعنی کہ وضو مکمل کریں اور جس پانی سے وضو فرمارے تھے وہی پانی اٹھا کر وہی ظرف اس بلی کے سامنے رکھا ہیوانات یہاں سے اس سے گزر کر حتی نباتات کے ساتھ جو آقا کا رویہ اس کی مثالیں اللہ ماشاءاللہ میں نے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے ابن حجر اسکلانی نے اس واقعے کو تحریر کیا اہل تشیعوں کے ہاں کتب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے سیرت ابن حشام نے بھی لکھا ہے امام شمسودین زہبی نے بھی اس واقعے کو تحریر کیا کہ ختمی مرتبت ایک صحابی کے ساتھ کھیتوں کے بیچ میں جو پگڈنڈی ہوتی اس میں سے گزر رہے تھے اور وہ صحابی جوان صحابی تھا بے خیالی میں اس نے کسی درخت کا پتہ توڑ دیا یا کھول توڑا پتہ تھوڑا ظاہرا اور اسی طرح سے اس کو پہمبر سے باتیں بھی کر رہا اس پتے کو مسل دیا اور آگے بڑھا تو پہمبر اگرام اسلام کے بڑھتے ہو قدم رکھ کے اور صحابی سے پوچھا میرے صحابی تو انہیں یہ کیا کیا عرض کیا کچھ نہیں یا رسول اللہ کچھ تو کیا ہے اس نے ذہن پہ زور ڈالا کہ ایسی کیا بات کی میں نے کہ پہمبر چلتے ہو رکھ کے اور رکھ کے مجھ سے پوچھ رہے جب ذہن پہ زور دیا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے صرف ایک پتہ توڑا ہے اور تو کچھ نہیں کیا بہمبر نے فرمایا میرے صحابی کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے صرف ایک پتہ توڑا عرض کیا ہاں فرمایا نا آج تو نے ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیا جو زبان چوبیس گھنٹے اللہ کی تسبیح اور بندگی اور عبادت میں مصروف رہتی تھی یہ رویہ ختمی مرتبت یہ سماجی رویہ انسانی رویہ تعلیم دے رہے ہیں یہاں تک کہ جمادات تک آپ آ جائی ایک صحابی کی وفات ہوئی ریلت ہوئی جنازہ پڑھایا اور پھر جب تدفین ہو چکی اب پیمبر اس کی قبر کے مختلف اطراف میں بیٹھ جاتے ہیں کبھی بالائی سمت میں کبھی نیچے کی طرف جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بار بار اس مٹی کو مستہ کر رہے ہیں براور کر رہے ہیں اور صحابہ اکرام حالت انتظار میں کہ پیمبر اکرام اسلام اٹھیں اور واپس ہم شہر کی طرف چلیں مدینہ کی طرف یہاں تک جب پیمبر کو کچھ وقت لگ گیا اور ان کی بے قراری بڑھی تو اپنے درمیان میں اسے ایک صحابی کو روانہ کیا کہ یا رسول اللہ سے جا کے بات کریں کہ مرنے والا مر گیا کیا فرق پڑتا ہے اس کی مٹی کو اتنا مرتب کیا جائے مستہ کیا جائے یا نہ کیا جائے پیمبر نے جب یہ بات سنی فرمایا میرے صحابی میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر مٹی پر بھی ہاتھ رکھو تو سلیقے کے ساتھ ہاتھ رکھو یہ اسلام کا مزاج ہے یہ انسانیت کا مزاج ہے اور بعد اس ختمی مرتبت خود امیر المومنین آپ سے متعلق بہت کچھ لکھا گیا لیکن ایک کتاب جو بہت پذیرائی ملی یہ جور جردہ کی کتاب سوت العدالت الانسانیہ جو انہوں نے مولا متقیان کے پونے پانچ سال آدھ خلافت کو تحریر کیا ہے پانچ جلدوں میں اور پھر ایک جلد میں اس کا خلاصہ بھی بہترین کتاب ہے وہ جہتیں اور وہ دیمنشنز اور وہ پہلو بیان کیے جو ان سے پہلے شاید لوگ اس طرح سے دانشور سکولرز متوجہ نہیں لے یہاں تک کہ امیر المومنین کی اس پونے پانچ سال آدھ حکومت کو بیان کیا کتاب جب اس کے ابھی آخری ایڈیشنز میں سے شاید اس سے پچھلا ایڈیشن جو بھی چھپا ہے تو ڈاکٹر میخائیل نعیمہ نے دیباچے میں ایک واقعہ تحریر کیا کہا کہ جور جردہ نے جب یہ دس سال خرچ کی اپنی زندگی کی مختلف دنیا کی ملکوں کا سفر کیا دنیا کی لائبریڈیوں میں شب و روز بیٹھے تدبر تاقل تفکر کرتے رہے مطالعہ چان پھٹک تتبو تفاہ اس کے بعد ارک ریزی سے پھر اس کتاب کو تعلیف کیا لیکن دس سال گزرنے کے بعد آپ اتنی توہیدس تھے مفلوق الحال تھے توہیدامن تھے کہ اب اس کتاب کو چھپانے کے لئے ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا پھر یہ انہوں نے سوچا کہ چونکہ میں نے عالم اسلام کی دوسری عظیمشان شخصیت سے متعلق قلم اٹھایا تو مسلمان ناشرین خوشی خوشی اس کتاب کو چھاپنے کے لئے تیار ہو جائیں گے کہ لیکن اس کے برخلاف جب کتاب اٹھا کے لے گئے بیروت میں متعدد ناشرین کے پاس گئے ایک ایک کے پاس تو ہر ایک نے اس کتاب کو چھاپنے سے انکار کر دیا پوچھتے یہ کیسی کتاب کس متعلق لکھی گئی موضوع کیا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی ادم دلچسپی کا احسار کرتے اور کوئی ایک ناشر نہیں چھوڑا جور جرداخ نے اس کے پاس نہ گئے ہو لیکن سب نے انکار کیا یہاں تک یہ مایوس ہوئے اور اپنی چارچ میں اپنی عبادتگاہ میں یہ بیٹھے پریشان حال کہ کیا کریں انہیں اپنی دس سال کی محنت ضائع ہوتے نظر آئی یہاں تک اسی دوران میں عیسائی پادری ان کے پاس چلتا ہو آیا پوچھا کیا بات ہے اب اس درجہ پریشان ہے کوئی ایسی لاعلاج بیماری لگ گئی آپ کو یا کوئی ایسی پریشانی ہے یا کسی عزیز کا انتقال ہوا مجھے اپنی مشکل بتائیں جور جرداخ نے اپنی پریشانی بتائی تو مخائیل نائیمہ نے لکھا کہ وہ عیسائی پادری گیا کہ کچھ دیر رکے میں ابھی آتا ہوں اور جا کر جب پلٹا تو اس نے کچھ رکم ایک تھیلی میں ڈالی ہوئی تھی اور لاکہ جور جرداخ کو دی کہ یہ رکھیں یہ میری طرف سے آپ کو یہ اس مقصد کے لیے دے رہا ہوں میں کہ آپ کتاب چھفوائیں جور جرداخ کتاب رکم لے کے گئے کتاب چھفوائی اور موجزانہ طور پر اسے پذیرائی ملی ہاتھوں ہاتھ اس کتاب کو خریدا گیا اور چند دنوں میں اس کے تمام نسخے ختم ہو گئے اور جب کتاب بک چکی تو اسے اس کی رکم جمع کی کچھ حصہ دوسری ایڈیشن کے لیے رکھا اور کچھ رکم اٹھائی جو اس پادری نے دی تھی اٹھا کر جب اس کے پاس گئے دینے کے لیے اور شکریہ ادا کیا تو اس عیسائی پادری نے وہ رکم لینے سے انکار کر دیا جور جرداخ نے کہا کہ پہلے تو میرے لئے یہ حیرت رہی مسلسل میں سوچتا رہا کہ جب مسلمان ناشرین نے اس کتاب کو نہیں چھاپا در حالی کے عالم اسلام کی عظیم شخصیت سے متاثر ہو کر میں نے کتاب لکھی عیسائی ہونے کے باوجود اور میں توقع کر رہا تھا کہ خوشی خوشی چھاپیں گے انہوں نے نہیں چھاپی تو مجھے یہ حیرت تھی کہ کس طرح سے آپ اس کتاب کو چھاپنے کے لیے آپ کے میری پریشانی دور ہو گئی کتاب چھپ چکی ہے چھپ کے بک بھی چکی ہے اور میں آپ کی امانت لے کے آیا ہوں واپس اور آپ لینے کے لیے تیار نہیں تو اس عیسائی پادری نے جواب دیا یہ میخائیل نعیمہ نے لکھا ہے جو آخری ایڈیشنز ہے ان میں کہا جورجرداک آپ نے علی شبنی ابی طالب کی شخصیت پر قلم اٹھایا اور ارکریزی سے کام کیا لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی تحقیق کے دوران اپنے ہی مکتب کی باس قدیم کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا جورجرداک نے پوچھا ایسی کون سی بات ہے جو میری نگاہ سے مخفی رہ گئی کہ اگر آپ اپنی قدیم کتابوں کا مطالعہ کرتے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب چھتیس ہجری کے عوائل میں علی ابن ابی طالب کی حکومت اور خلافت کا آغاز ہوا تو اقلیتوں کا ایک وفد جس میں عیسائی تھے یہودی تھے ہندو تھے دیگر ادھیان و مذاہب اور مکاتب فکر کی نمائندگی تھی یہ وفد علی ابن ابی طالب کے پاس گیا اپنا یہ مطالعہ لے کر کہ اے علی پچھلے پچیس سالوں میں خصوصاً آخری بارہ سالوں میں ہمارے ساتھ امتیازی سلوک رواہ رکھا گیا اور آج ہم آپ کے پاس اس لیے آئے تاکہ آپ کے عادے حکومت میں ہمیں ہمارے حقوق سے محروم نہ رکھا جائے کہا اے جور جرداک اس دن علی ابن ابی طالب نے اس وفد کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا کہا کہ چلے جاؤ اور اس اتمینان کے ساتھ جاؤ کہ علی کے عادے خلافت میں کسی فرد کے ساتھ معمولی ظلم اور معمولی زیادتی کہا مظاہرہ نہیں ہوگا اور کسی کی اختلفی نہیں ہوگی کہا اے جور جرداک علی نے اس دن کہا تو ایک جملہ لیکن ان پونے پانچ سالوں میں ہمیں جو حقوق میسر آئے آج اپنی حکومتوں کے اندر رہتے ہوئے وہ حقوق ہمیں میسر نہیں ہیں اسلام انسانیت کا دین ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہر انسان کے لیے میں نے اوائل میں مثالے دی انسانوں سے ہٹ کر اسلام کس طرح سے ختمی مرتبت کی زندگی ایسے سیکڑوں واقعات سے لبریز ہے یہاں تک کہ حیوانات یہاں تک کہ جمادات نباتات یہ اسلامی رویہ اب وہ ختمی مرتبت جن کا یہ انداز ہے جن کا یہ اخلاق ہے جن کا یہ رویہ ہے کہ جو اپنی نماز کو مختصر کرنے ہیں جن سے ایک بچے کا رونا برداشت نہیں ہوا آئے آج کربلہ فلسطین میں جو کیفیت ہے ہر ایک دن میں پانچ بچے قتل ہو رہے ہیں ہر دن میں پانچ بچے قتل ہو رہے ہیں اور ہر دن میں تین سو افراد شہید کیے جا رہے ہیں پندرہ لاکھ افراد اس وقت زیر آسمان بیٹھے ہیں بتیس ہزار افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں سے تیرہ ہزار بچے ہیں تیہتر ہزار افراد زخمی ہیں موت اور حیات کی کشمکش میں اور ان کو زندگی کی طرف پلٹانے کیلئے اب اگر ان کو اوپیشن ناگزیر ہے تو دوائے نہیں ہیں کہ ان کو پہلے بے ہوش کیا جائے پھر ان کے آزاں کو کٹا جائے زندہ زندہ اس حالت میں کسی کا بازو کٹا جا رہے ہیں کسی کا ہاتھ کٹا جا رہے ہیں یہ تکلیف دہترین مراحل یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین ان اپنے بچوں کے مختلف آزاں کی اوپر ان اپنے بچوں کا نام لکھ رہی ہیں ہاتھ پہ پیشانی پہ بازووں پہ ٹانگوں پہ کیوں نام لکھ رہی ہیں کہ ابھی بم دھماکہ ہوگا اور ابھی میرے بچے کے آزاں تقسیم ہو جائیں گے کم سے کم میں اپنے بچے کی لاش کو یکجا کر سکوں اس کی لاش کے ٹکڑے پورے ہو سکیں یہ تسلسل کے ساتھ ظلم کے جہاں پر ان حالات میں ہماری زمداری کیا ہے جبکہ امیر المومنین جب بوسر ابن ارتات آپ کے سرحدی علاقوں پر حملے کر رہا تھا تو آقا نے اپنے خطبے میں فرمائی یہ جملہ موجود ہے نحج البلاغہ میں کہ بوسر ابن ارتات نے ان حملوں میں مولا متقیان کو پریشان کرنے کے لیے ذہنی طور پر تقسیم کرنے کے لیے جب حملے کر رہا تھا اسی اصناع میں حضرت تک یہ بات پہنچی کہ کسی اہل کتاب خاتون کے پاؤں سے ایک پازیب کو چھین کے لے گیا حضرت نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا اپنے خطبے میں کہ اگر یہ بات سن کر کوئی انسان مر جائے صدمے سے تو اس کی ملامت نہیں ہونی چاہیے وہ پہمبر اگرامی اسلام جو ایک بچے کا گریہ برداشت نہیں کر رہے کہ اس کی ماں کا دل بے قرار رہے گا آج آقا ختمی مرتبت کا دل لہو لہو ہے آج امیر المومنین خون کی آسو باہر ہے آج امام زمانہ کا سب سے بڑا دکھ اس وقت کرولائے فلسطین میں کس سے توقع رکھیں وقت بہت کم میں میں دو باتیں ارز کروں کون اس مشکل ترین مرحلے میں جبکہ ایک طرف یہ انسانی مسئلہ ہے دوسرے طرف یہ اسلامی مسئلہ ہے اسلامی ہمیت کا ہے انسانی غیرت کا کس سے توقع رکھیں آیا ہم اقوام متحدہ کی طرف امید رکھیں کہ وہ اس مسئلے میں اپنا کردار ادا کرے گی مرحوم اقبال جب انگلستان سے واپس آئے پڑھنے کے بعد برے سغیر لوٹے تو اس زمانے میں یہ ادارہ نیا نیا بنا تھا اقوام متحدہ تو ان سے پوچھا گیا کہ اقبال آپ بتائیں آپ کی کیا اقوام متحدہ سے متعلق آپ کا اظہار نظر کیا ہے آپ کی موجودگی میں وہاں پہ بنی ہے آپ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اقبال نے ایک مختصر شعر میں جواب دیا کہ من بیشہ زین نہ دانم کہ کفن دوزدانی چند بہر تقسیم مردگان انجمنی ساختے ہیں کہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا اقوام متحدہ سے متعلق کہ کچھ کفن چور اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کفن باٹنے کے لیے قبروں کو آپس میں تقسیم کیا آپ دیکھیں شریعت میں کچھ شعبے اور کچھ پیشے ایسے ہیں جن کا اختیار کرنا مکروح ہے جیسے قصابی کا پیشہ مکروح شہید صادر نے جو فتاوت الوحضہ میں اس کی تعریف کی مکروح ایسا عمل جس کے ترک میں سواب ہے اس کو چھوڑنے میں سواب ہے تو قصابی مکروح ہے اسی طرح سے گور کنی قبریں کھودنا یہ مکروح ہے شریعت میں اگر کوئی سے پیشے کے طور پر اختیار کر لے آپ دیکھ لیں اگر کسی محفل میں گور کن موجود اور عالم دین دعا کر کے پروردگار تمام مسلمانوں کو تمام حاضرین کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا کر فرما سب آمین کہیں گے لیکن اگر گور کن بیٹھے دو آمین نہیں کہے گا اگر کہا بھی تو پھر زبان سے کہے گا دل سے نہیں کہے گا کیوں اس لیے کہ اس کا رزق لوگوں کی موت سے جڑا ہے خواہ ہیوانات کی موت سے انسان کا رزق جڑا ہو یا انسانوں کی ایسے پیشے اختیار کرنا شریعت نے مکروح قرار دیا اسی طرح سے یہ کفنچور اقوام متحدہ جن سے متعلق ہم یہ خوش فہمیاں پالتے ہیں کہ شاید اس میں ابھی قرارداد آ جائے گی ابھی امریکہ یہ کہے گا ابھی چین ویٹو کر دے گا ابھی روس کردار ادا کرے گا نہ کس سے توقع رکھیں یا پھر اپنے ملک کے ارباب اقتدار بہاں سیت پاکستانی میں آخری کلمات ارز کر رہا ہوں بہاں سیت پاکستانی ہمارے حکمران خود ہماس کے سربراہ اسماعیل ہانی نے ابھی شعبان صریف کو ایک خط بھی لکھا ہے مدد کیلئے بلائے ہمارے حق میں آواز اٹھو ہماری مدد کرو صفارتی سطح پر سیاسی سطح پر حکومتی سطح پر لیکن کیا رویہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جنوبی افریقہ برازیل آئرلینڈ یہ ملک غیر مسلم ملک یہ اسرائیل کی سفیروں کو اپنے ملکوں سے نکال دیا انہوں نے شہر بدر کر دیا اور دوسری طرف پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے یہاں کی ریاست یہاں کی حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے آپ چلے جائیں ابھی تازہ ترین واقعات ہیں پی ایس ایل میں ایک پاکستانی جوان نے صرف فلسطین کا جھنڈا لہرایا اس کے ہاتھ سے وہ جھنڈا چھین لیا گیا فلسطین کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے فلسطین کے حق میں نعرہ بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ اقوام متحدہ سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں مصر اور اردن یہ تمام ملک برابر کے شریک ہیں جبکہ ہوسیوں نے یمن سے ان کے بحیرہ احمر کے راستے بند کی ہے جب اسرائیل کے لیے جو خام مال آ رہا تھا تو آپ دیکھ رہی جے کہ خود سعودی عرب نے دیا وہاں سے پھر براستہ قطر اور یہ سارے ہوتا ہوا پھر اسرائیل تک ہی چیزیں پہنچ رہی ہیں اقوام متحدہ عرب ممالک خود ہمارا ملک جس کی یہ صورتحال ہے اب یہاں کون آواز بلنگ کرے سب سے بڑی ذمہ داری عالمی سطح پر پھر وطن عزیز پاکستان میں سب سے پہلے جس کی ذمہ داری ہے وہ آپ برادران اہل تسنن بھی تشریف فرمایا لیکن میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ ارز کروں پہلے مرحلے میں اگر کسی کی ذمہ داری ہے تو وہ اہل تشیعوں ہیں کیوں اہل تشیعوں کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ تشیعوں فرقہ نہیں ہے اگر کوئی آپ کو فرقہ کا اس نے آپ پر ظلم کیا اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ آپ خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں تشیعوں ہرگز ہرگز اسلام کا فرقہ نہیں ہے تشیعوں اسلام کی نویت کا نام ہے تشیعوں اسلام کا محافظ ادارہ ہے تشیعوں اسلام کا حراول دستہ ہے تشیعوں نے ان چودہ سو سالوں میں وہ نہزت وہ مومنٹ اور وہ تحریک جس نے اسلام کی علمی فکری نظریاتی عقیدتی سرحدوں کا دفاع کیا خود مسلمانوں کا بھی دفاع کیا سب سے پہلے مرحلے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم سال کے بقی آیام اور مائے محرمیں حسین زندہ بات جزید مردہ بات کہے کے گھروں کو چلے جائیں یہ حسینیت نہیں ہے یہ ازاداری نہیں ہے چودہ سو سال پہلے مرے ہوئی یزید کو مردہ بات کہنا یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت نام ہے زندہ یزیدوں کی شناخت پھر ان کا تاقب کرنا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا اس لیے وطن عزیز پاکستان میں اس لیے وطن عزیز پاکستان میں سب سے پہلے مرحلے میں آپ کے کندوں پر یہ ذمہ داری آید ہوتی کہ آپ اس قضیعے کے اس پیغام کے حامل بن جائیں پیغامبر بن جائیں اور آپ کے پاس جو بہترین ذریعہ ہیں اس وقت دنیا میں جو بڑی جنگیں ہیں مؤثر ترین جنگیں ہیں وہ سوشل میڈیا کی جنگیں یہ ڈیجرل بٹیرہ جو بچوں کے ہاتھوں میں ہیں جس کو دیگر ذرائق لیے استعمال کرتے ہیں اپنی توانائیوں کو اپنی صلاحیتوں کو اپنے اوقات کو وقت کریں ہر طریقے سے اور وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ اپنا کردار کس طرح سے مؤثر طور پر ادا کر سکتے ہیں اور تیہ کر لیا جائے کہ کسی بھی طور کچھ بھی ہو جائے ضروری سے ضروری چیز بھی ہم اسرائیلی مسنوعات کی ہرگز اپنے گھار میں نہیں لائیں گے اور اس میں بچے کردار ادا کریں خواتین کردار ادا کریں تسکولوں میں اگر دی جاری ہے بچے آکر اپنے والدین کو بتائیں والدین جا کر سکول کی انتظامیوں کو بتائیں کہ ان چیزوں کو ہٹائیں ورنہ ہم اپنے بچوں کو یہاں سے الگ کر دیں گے بس میں آخری جملہ عرض کروں وقت ختم ہو رہا ہے دوسرے مقام پہ اسی وقت درس بھی ہوتا ہے تاخیر ہو چکی ہے خود علماء بزرگوار تشریف فرمائے ان کی موجودگی میں کچھ عرض کرنا بے کم بے عدوی ہے اور کم شانی ہے بہرحال ختم کر اسی ترتیب سے آپ دیکھ لیجئے میں ایک بات کرتا ہوں بچوں سے بزرگوں سے اگر آپ میں سے کسی کا کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی جوان کسی فرد نے قتل کر دیا ہو اور وہ قاتل آپ کی محلے میں اس کا جنرل سٹور ہو وہ سودہ سلف بیشتا ہو آپ بتائیں آپ کے گھر کا کوئی فرد اس جنرل سٹور سے اس فرد سے یہ سامان سودہ سلف خریدنے کیلئے جائے گا کسی بھی قیمت پہ نہیں جائے گا چاہے سے دور سے مہنگا سودہ ملے چاہے سے سوار ہو کے جانا پڑے کرایہ خرچ کرے فیول خرچ کرے دور چل کے جائے یہ کسی دوسرے مقام پہ چلا جائے گا لیکن یہاں پر نہیں جائے گا یہ رکم یہ چیزیں یہ مصنوعات اسرائیل کی جن کی پھر کمائی ان کی طرف منتقل ہوتی ہے اور اسی کمائی سے پھر وہ گولیاں تیار ہو رہی ہیں جو ان مظلوم بچوں کے سینوں میں پیوست ہو رہی ہیں ابھی تک ملبے کی نیچے ہیں پندرہ لاکھ افراد ملبے کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سر پہ چھت نہیں ہے کھاس کھا رہے ہیں درختوں کے پتے کھا رہے ہیں بھوکھیں مر رہے ہیں ان حالات میں ہماری ذمہ داری کہ ہم جو یہ عظیم دن قرار دیا گیا مسلسل ابھی سے ہم سرگرم ہو جائیں اگر پہلے سے ہم پوری طرح متوجہ نہیں ہیں تو اب اپنے اس اہم ترین فریضے کو یہ ہمارا دینی فریضہ ہے یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے ہمارا اخلاقی فریضہ ہے شہید مرتضی متحریک میں گفتگو سن رہا تھا وہ فرما رہے تھے کہ قلب ختمی مرتبت خون ہے اس قضیہ فلسطین پر یہ آج سے چالی سال پہلے کہے انہوں آج اگر شہید ہوتے شاید نہیں معلوم بردہ ہشنک گھر پاتے واقعاً قلب امام زمانہ خون کی آسو بہارہ ان حالات میں ہم سب اسلام کے ریپریزنٹیو ہیں اسلام کے نمائندے ہیں اسلام کے پیغامبر ہیں ہم مختلف طبقات میں مختلف افراد خواتین میں بچوں میں جوانوں میں ہر شبہ حیات میں اپنی آواز پہنچائیں اور اس دفعہ کم سے کم ملتان کی سطح تک ہم جو ماہ مبارک رمضان کے آخری جومے میں جو یوم القدس کا انعقاد ہوتا ہے اتنے باشکو انداز میں اتنے شایان شان طریقے سے تمام افراد جو بیمار ہیں جو معذور ہیں جو بوڑے ہیں جو نہیں چل سکتے تکلیف میں اپنی تمام تر تکالیف کو نظر انداز کر کے جائیں حق ادا کر دیں اتنی مؤثر آواز ہو یقین کیجئے آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ آپ شاید کسی ملتان کے اس وقت ایک ہال میں بیٹھ کے چند افراد کچھ افراد باتیں کر رہے ہیں کچھ سن دیں نا آج سوشل میڈیا کے توسط سے آپ کی آواز ہر جگہ پہ پہنچ رہی ہے ہر نکتے پہ پہنچ رہی ہے سر آپ پہ اتجاج بن جائیے بالخصوص اس یوم القدس کو شایان شان طریقے سے منائیے برپا کیجئے